خیبر پختونخواہ ہاؤس میں مجھے گالیاں دے گئیں آئی جی نے معافی نہ مانگی تو بدلہ لوں گا وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کے پی ہاؤس ہمارا گھر ہے جرت کیسے ہوئی خیبر پختونخواہ حکومت کو ہاتھ لگانے کی ایک ایک سے حساب لیں گے کے پی ہاؤس میں ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں میری گاڑیاں چھین لی گئیں میری گارڈز کو مارا گیا مجھے اگر کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا اس فلور پر آئی جی کو معافی مانگنا ہوگی ایسا نہ ہوا تو ایف آئی آر درش کرائیں گے آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی دیچے نہ گی رو کہ یہ مجھے گالی دے کہہ رہا ہے وہاں پر کہاں ہیں سی ام تمہارا کے پی ہاؤس کی ایک چیز جو اسے توڑی ہے یہ صرف معافی نہیں مانگے گا بنا کے بھی دے گا ثبوت باجوت ہے کھلے ہوئے علماریوں کیوں توڑ رہا ہے یہ کھلے ہوئے درازیوں کیوں توڑ رہا ہے یہ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختون خواہ کی حکومت بہت ڈال رہا ہے اور یہاں تک اسپیگر صاحب اس فلور پر معافی مانگے گا وہاں ایف آئی آر کرائیں گے ایف آئی آر پر پیش نہیں ہوگا جہاں پر ہوگا اپنی بزردی کا بندہ لے کے دم لیں گے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈپور کی دو دن بعد انٹری وہ اچانک صوبائی اسمبلی میں داخل ہوئے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں شام سے شروع ہونے بالے اجلاس میں سپیکر نے وزیراعلا علی امین گنڈپور سمیت دیگر لاپتہ ارکان کی پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے وزیراعلا علی امین گنڈپور گزشتہ دن سے لاپتہ تھے ان سے متعلق مختلف قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ انہیں وفاق نے حراست میں لے لیا ہے وفاقی وزیر داخلات سمیت حکومتی وزراء اس بات کی تردید کرتے رہی ہیں جبکہ پی ٹی آئی رہنما حکومت پر گرفتاری اور گمشدگی کا الزام لگاتے رہے علی امین گنڈپور گزشتہ روز اسلام آباد پہنچنے کے بعد کیپی ہاؤس پہنچے تھے جس کے بعد پولیس اور رینجز نے کیپی ہاؤس پر ریٹ کیا جس کے بعد سے علی امین گنڈپور کی کوئی خبر نہیں تھی ساری رات کیپی ہاؤس میں تھا یہ ہے تمہاری پرفارمنس خیبر پختونخہ ہاؤس پر شیلنگ کی گئی حلہ بولا گیا توڑ پھوڑ کی گئی ہماری پارٹی پر حملہ کرنے والے آج بے نکاب ہو رہی ہیں وزیر اعلیٰ کیپی علی امین گنڈپور نے صوبائی اسمبلی میں خطاب میں کہا پارٹی کا نشان چھینا گیا ہمارے کارکنوں پر بدترین تشدد کیا گیا ہماری پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی بانی پی ٹی آئی اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کئی بار کہا ملک کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں حکومت کو پی ٹی آئی سے کچھ چیز کا خوف ہے گورنر راج کی دھمکیاں دیتے ہو ہم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے خیبر پختونخواہ میں گورنر راج لگا کر کیا کر لوگے یہ ہے تمہاری پرفارمنس سن لیں فیڈرل گورنمنٹ تمہارے آئی جی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہی سے دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو میری سکوارڈی گاڑیاں سے گاڑی گاڑیاں بھی توڑ دی ٹیر پھار دی ہے لوٹ رہی ہے میرے گاڑ بھی لے گئے یہ جنگ ہے یہ جنگ تم نے مسلط کی ہے یہ جنگ تم نے شروع کی ہے انشاءاللہ اس قطعہ اس کا ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے اس سے بہتر ہے پاکستان کے مفاد کے لیے عمران خانہ میشہ کہتا ہے جیل جانے سے پہلے بھی کہا اس نے جیل میں جانے سے پہلے کئی بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے بزاکرات کرنے کو ہوتا ہے یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے حضور کیا کر لوگے یہ بھی یہ بھی اسے ضرور پہ کی ہیں ملک پہ کیے پھر کیا ہو جائے گا